آتے ڈیو سکوڈینٹس کوشن نمبر ہنگر پر کوفی کس کو پودھے سے پرابط کی جاتی تو کوفی جس پودھے سے پرابط کی جاتی اس کا نام ہے کوفیا عربی کا یعنی جواب ہو جائے گا بی ایک سو ایک سوال ہے جو سامان پریوگ میں آنے والا لونگ ہے جو کی ایک مسالہ ہے یہ پودھے کے کس پودھے سے پرابط ہوتا ہے سامان پر سکوڈینٹس آپشنز پر آپ کو پشپ ملتا ہے لیکن یہاں پر پشپ نہ مل کے آپ کو کل یعنی بڑھ ملنا ہے تو آپ کا صحیح جواب جو مسالہ یعنی لونگ کا پودھا ہے لونگ جو ملتا ہے آپ کو نا وہ کس سے ملے گا کل یعنی بڑھ سے کوشن نمبر ایک سو دو جل نمگن پودھے کیسے ہو جو جل میں ڈوبی ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں جل نمگن یعنی پوری طریقے جل میں ڈوبی ہوئے پودھے یہ جل نمگن پودھے جس سے سنگھاڑا ہو گیا لائکین ہو گیا اگلا سوال آتے ہیں ایک سو تین پودھوں سے پرابت پی پدارت یعنی برگریج جن میں سے کون سا نہیں ہے تو چائے پودھے سے پرابت ہوتی ہے کافی کوکی سا بھی آپ کا پودھے پرابت ہوتی ہے لیٹیکس جو رمبر ہے یہ بھی پودھے پرابت ہوتا ہے لیکن یہ پی پدارت نہیں ہے تو ایک سو تین کا جواب ہو جائے گا سی یعنی لیٹیکس یہ پی پدارت نہیں ہے ناکفنی کے کاٹے کس کا روپ آنترن ہوتے ہیں یہ پتی کا روپ آنترن ہوتے ہیں ایسی جگہ جو کی مرستھل گھومی ہوتی ہیں پانی بہت کم ماترہ میں ہوتا ہے وہاں ناکفنی پودھے اکتے ہیں جو کی کاٹے ہوتے ہیں وہ پتیوں کے روپ آنترن ہوتے ہیں ایک سو پاتھوہ سوال ہے تیل اور ریشہ پدان کرنے والا پودھا کون ہے تیل اور ریشہ دونوں پدان کرنے والا پودھا ڈی ایسٹوئینٹس ہے بی اوپشن یعنی ناریل ناریل سے آپ تیل اور ریشہ دونوں ملتا ہے جبکہ اگر جھوٹ کی بات کی جائے تو جھوٹ ایک ایسا پودھا جس میں کی ہم ویس بنگال کو اوپشن ٹک کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جھوٹ اتبادہ راجی ویس بنگال ہے اس سے صرف آپ کو ریشہ پرابت ہوتا ہے ایک سو اچھے نمبر سوال ہے پینسلین کس سے پرابت ہوتا ہے جو پینسلین ہے اس کی خوچ کرتا ہے اسکوٹلینڈ کی ایک ڈاکٹر تھے جن کا نام تھا ایلیکزینڈر فلیمنگ تو دھیان رکھے گا ایلیکزینڈر فلیمنگ اسکوٹلینڈ کے پینسلینڈ کی خوچ کرتا اور یہی ملتا ہے کبک سے ایک سو ساتھوہ سوال کس تتو کی کمی کرنے مکہ میں وائٹ بڑ روگ ہوتا ہے وائٹ بڑ روگ کیلئے جمعیدار ہے جستہ اس کی کمی سے ہو جاتا ہے وائٹ بڑ روگ اگلا سوال ایک سو آٹھوہ کس تتو کی کمی کرنے مطر میں مارش نامک روگ اتپن ہوتا ہے یہ مینج کی کمی یعنی آپشن ہو جائے گا بی اس کی کمی سے اتپن ہوتا ہے ایک سو نامہ سوال کس تتو کی کمی کرن آم اور بہنگن میں لٹل روگ اتپن ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سائز رہ جاتے بڑے نہیں ہو پاتے ہیں آم اور بہنگن اور یہ ہوتا ہے جستے کی کمی کی وجہ سے ایک سو دسوال سوال لیچی میں جو پتیاں جل جاتے ہیں یہ کس تتو کی کمی ہوتا ہے اس کے لئے پوٹیشم جو میرا RSC option پوٹیشم لکھائیں پوٹیشم ہوگا یہ پوٹیشم ہوگا یہ فٹیلائزر کہہ سکتے ہو آپ کا یہ ارورت جس کی کمی سے جو پتیاں ہیں وہ جل جاتے ہیں فول گوگی میں براؤننگ نامک روگ کس کی کمی سے ہوتا ہے براؤننگ جو روگ ہوتا ہے یہ نائٹروڈن کی کمی سے ہوتا ہے ایک سو بارنا سوال باؤی منبل میں نائٹروڈن کی ماترہ کتنے پرشت ہے سب سے زیادہ ہمارے باؤی منبل میں جو گئے س پائی جاتی ہے اس میں نائٹروڈن نمبر ایک پر آتی ہے سیونٹی ایپ پرسنٹ نائٹروڈن ملتی ہے اگلا سوال آکسیجن کی ماترہ باؤی منبل ہیں ایک سو چادمہ سوال وائی منڈل میں آرگن کی ماترہ کتنے پرسنٹ ہے یہ تیسرے نمبر پر آتی ہے آرگن اور اس کی ماترہ ایک پرسنٹ سے تھوڑا چکم یعنی جواب ہو جائے گا سی یعنی 0.93% کاربن ڈائی اوکسائیڈ کی ماترہ کتنی کاربن ڈائی اوکسائیڈ ماتر ہمارے باتا بنے 0.04% اس سمائے اپلگ دے اس کا مطلب یہ ہو گیا ایک سو پندرہ سوال کا جواب ہوگا دی ایک سو سوالہ سوال ہے وائی منڈل میں پانی کی کمی و ان کی ماترہ کتنے پرسنٹ ہوتی پانی جو نمی کی روپے ہوتا ہے گیس کی روپے آپ کا واشپ کی روپ میں موجود ہوتا ہے تو پانی کی جو ماترہ مائے وائی منڈل میں ہے یہ آپ کا ماتر اور ماتر 0.08% یعنی یہ آنسر ہو جائے گا ڈائی رسپلز کو آپ کو پورا میں ایک ٹیبل میں دکھا دیتا ہوں یہ وائی منڈل میں الگ الگ گیسے ہیں نیٹریجن دھیانے کے گا 78.8 نمبر ایک پر اوکسیجن 20.95 نمبر دو پر آگن 0.93% نمبر تین پر کاربان نیو اوکسائیڈ 0.036% چار پر نیان 0.02% ہیلیوم 0.005% اس طریقے سے آپ کا کرپٹون جنان اور ہائیڈروجن تو شروعات کی آپ کو 3-4-5 گیسے یعنی نیٹریجن اوکسیجن آرگن کاربان نیو اوکسائیڈ اور نیان چلتے ہیں اگلے سوال پر اگلہ سوال 117 وائی منڈل میں سمتاپ منڈل کا ویبھاجن کتنا ہے 117 سوال ہے سمتاپ منڈل یہ کہاں سے کہاں تک پائے جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا چھوپ منڈل اس کے بعد سمتاپ منڈل شروع ہوتا ہے یہ 12 سے 30 کلومیٹر کے مددے میں پائے جاتا ہے یعنی جواب ہو جائے گا ہمارا اگلہ سوال آتے ہیں 118 وائی منڈل میں مدد منڈل کا ویبھاجن کہاں سے کہاں میزو اسپیر یہ 30 سی کلومیٹر کے مددے میں پائے جاتا جواب ہو جائے گا بی 119 سوال ہے وائی منڈل میں آئین منڈل آئین اسپیر کہاں سے کہاں تک ہے تو 80 سے 400 کلومیٹر یعنی جواب ہو جائے گا C وائی منڈل بائی منڈل ایک جو اسپیر کہاں سے کہاں تک پائے جاتا ہے یہ 400 کلومیٹر کے بعد کا حصہ ایک جو اسپیر کہلاتا ہے جتنی بھی موسم سا مندی گھٹنا ہیں جیسے بادلوں کا گرجنا بجلی کا تڑکنا یہ سبھی کہاں پر ہوتی کس منڈل ہوتی تو سب سے جو نچلا منڈل پتوی کی ستے کے ساتھ لگا ہوا چھوپ منڈل وہاں پر ہی ساری گھٹائیں ہوتی ہیں آئیے ایک نیٹ سیل میں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا پریابنن جس کو ہم آپ کا چار مکھ باگوں باٹھتے ہیں اسطل منڈل جل منڈل وائی منڈل اور جل منڈل لینے لیتھو اسپیر ہائیڈرو اسپیر ایٹموسپیر اور بائیو اسپیر اسطل منڈل جہاں پر منوش نیواز کرتا جل منڈل آپ کو پتا ہے جو جل سے گھرا ہوا آوانانے پرتوی کا لگبک دو تھی آئیز زیادہ بھاگ 71% بھاگ جل سے گھرا ہوا وائی منڈل پرتوی کی ستے کے اوپر کا بھاگ یہ وائی منڈل ہے اور اس کو آپ کا بھٹا گیا چار مکھے منڈلوں میں چھوپ منڈل سمتاپ منڈل مد منڈل اور تاپ منڈل اور تاپ منڈل کو پنا دو منڈل ہوں بھٹا گیا آئین منڈل اور بائی منڈل میں تو اس کو اور دیکھتے ہیں جو یہ پرتوی کی ستے ہے اس پرتوی کی ستے سے سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ٹروپوی سپیر یعنی آپ کو چھوپ منڈل بتا جا رہا ہے 0 سے 12 کلومیٹر تر سامانی طرح پر جو دھرووں ہیں دھرووں پر یعنی فولز پر اس کی اچھائی کم ہوتی ہے اور جو بھومت دیکھا ہے اس پر اس کی اچھائی زیادہ تو 8 سے 12 کلومیٹر تک آپ کا ٹروپوی سپیر یعنی چھوپ منڈل ملتا ہے بادلو سمندی ساری گھٹنا ہے موسم سمندی ساری گھٹنا یہی پر رہتی ہیں اسٹرٹوی سپیر کی یعنی سمتاپ منڈل کی بات کرتے 12 سے 50 کلومیٹر میں ہے دو بھاگوں میں باتا گیا ہے لور این اپر لور میں آپ کا یہی پر اوزون پرت ملتی ہے اوزون پرت کی وجہ سے آپ کا اس میں تاپ سمان رہتا ہے اور جو ہمارے وائی ویان مگرہ ہے یہ بھی آپ کا اس پر اڑنا پسند کرتے ہیں نیکس آتا ہے ہمارا میزو اسپیر یعنی مد منڈل یہاں تاپ مان بہت تیجی سے آپ کا گرتا ہے اور یہاں پر الکا پات جیسی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں یہ آپ کا پچاس سے اسی کلومیٹر کی بیچ میں نیکس آتا ہے ہمارا تھرمو اسپیر جو کہ آپ کا سب سے رائی ری بھاگ اس کو آئینو اسپیر اور ایکجو اسپیر باتا گیا ہے آئینو اسپیر پر پتا آپ کا آئین مندل ہے یہاں پر آپ کا دھن آوشیت جو کنے دھن آوشیت جو پارٹیکل سے ان کی وجہ سے جو ہم آپ کا یہاں سے ریڈیو بیس بھیجتے ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں اور اس طریقے سے جو کومنیکیشن سمبھو ہوتا ہے وہ ہمارا آئین منڈل کی وجہ سے ہی ہو پاتا ہے اور جو سیٹیلائیٹ چھوڑے جاتے ہیں یہ ہمارے ایکزو اسپیر میں ہوتے تو آپ کو یہ کافی مدد کرے گا اگلا سوال آتے ہیں کس کے دہن کے لیے آکسیزن کی آفشکتہ نہیں ہوتی ہے تو ان میں سے مینیش ایسا ہے جس کے دہن کے لیے آکسیزن کی آفشکتہ نہیں ہوتی ہے سفید رنگ کی کپڑے ہم گریش مرد میں پہنتے ہیں جب کالے رنگ کے کپڑے سردی ترمیوں میں آپ کا آرام دیتے ہیں کی آپ کا heat آپ کا یہ absorb نہیں کر پاتے ہیں 124 سوال ریڈیو ترمگ کس مندل سے لوٹ کی آگتی ہیں 125 سوال اوزون چھدر کہا پایا گیا اتری دھو پر انٹار کٹی کا کی اوپر اوزون چھدر پایا گیا وہا پر اوزون جو پرت ہے جس کی مٹائی قریب 20 سے 22 کلومیٹر تک ہوتی کافی پتھلی وہا پر ہو گئی 126 سوال آتا ہے اوزون پرت مانو کی شرکشہ کس سے کرتی جو سوری سے آنے والی سی دی آلٹرا وائل ریجز ہوتی ان سے اوزون پرت مانو کی شرکشہ کرتی ہے 127 سوال اوزون گیس کی پرت کتنی ہے یہ قریب 20 کلومیٹر مٹائی کر سکتے کئی جگہ پر 22 ملتا 18 22 لیکن سامان تور پر 99 ست 20 کلومیٹر مٹائی اوزون گیس کی پرت کو کہتے ان کو وشو مہرد کرانتی کا جنگ کہا جاتا دونوں ریتی کریان اور سوامی ناتر دونوں کا سمبند کرشی سے ہے اور کرشی چھتر میں دیا جانے والا جو سوری ڈاکٹر ورگیج کریان کا سمبند آپ بھارت میں دند کرانتی سے جبکی ڈاکٹر نورمن بور میکسکو کے تھے ان کا کہا جاتا ہے کہ خادیان اتپادن کو بڑھا دینے کا کاری کیا سر پرت میکسکو کے پریش انتپرسی ورگیج ڈاکٹر نورمن بور لاغ نے کیا اور بھارت میں کام کیا ایم سوامی ناتر نے جبکی بھارت میں شوی کرانتی یعنی دود کرانتی سمتاپ مندل پائی جاتی سمتاپ مندل کے بھی دو بھاگ ہیں نم اور اچ سمتاپ مندل میں اوزون گیس پائی جاتی 130 وائی مندل کے سب سے بہاری بھاگ میں کون سی گیس وید مان ہے سب سے بہاری بھاگ میں سب سے ہلکی گیس کون سی ہائیڈروجن یہ وید دمان ہے فوٹو کوپی کرنے والی ماشین کون سا ہانی کار پردوش وائی مندل بھوستی ہے فوٹو کوپی کرنے والی ماشین سے جو نکلتی ہے جو ہمارے آپ بھات برن میں ہی بند کے رجاتی اوپر جا نہیں پاتی ہے تاج مہل کو مکھ خطرہ آپ کا سلفر ایسی ڈرین ہو تی اور پی ل پن ہونے کا خطرہ ات پن ہو جا رہا ہے 133 سو سو آگ نگری فیرو جو کی چوریوں کی لئی پرش دی یہاں پر کس طریقے سب سے دا وائی پردوشن ہے کانپور میں بھی آپ کا لیدن انڈسٹری کی وجہ سب 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 دا جل پردوشن کی سمسی تھی تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کون سے شہر میں کس انڈسٹری کی وجہ سے کون سب پردوشن زیادہ ہے 134 سوال ہے کتنے پون کاربن نیو آکسائید پیدا ہوتی تو تین پون یعنی قریب کاریب آپ کاریب دو سو گرام کے آس پاس کاربن نیو آکسائید پیدا ہوتی اگر ایک گلن پیٹرول جلتا ہے پیٹرول کے دہن پر کاربن مون آکسائید جیسی گیسے ریلیز ہوتی ہیں کوئلے اور پیٹرولیوم اگر ایسے ہی جلا جاتے تو ان کے دہن سے وائی مندل میں کون سی گیس ریلیز ہوتی کوئلے کا اگر پون دہن ہوتا ہے پلس سات میں ڈیزل پیٹرول جیسے اگر ہم پیٹرولیوم جلاتے ہائیڈرو کاربن پردوشک کون سا ہے تو میتھین CH4 جو مکھ روپ سے گرین ہاؤس گیس ہے اور یہ سب سے بڑھا پردوشک ہے مانوش کی سواہ سامن بیماریوں کے لئے کون سا پردوش جمہدار ہے سواہ سامن بیماری مکھ پیٹرولیوم سے فیلتی ہیں 138 سوال جیواش میندن کے جلنے سے کون سی وش گیس اتپرن ہوتی ہیں جب جیواش میندن جلا جاتے تو جلانے سے مکھ تا وش گیس کاربن مونو آکس آئید یعنی بی آپش یہ ریلیج ہوتی ہے 149 سوال ہے مکھی روپ سے کون سی گیس جمہدار ہے تو کاربن مونو آکس آکس آگے آتے ہیں 140 میں وائی بندل میں وائی پرویش کو روپ نے پیٹرول سے کس وستیو کو نکال دیا گیا تو آج کل دی سکرمز آپ نے دیان دیا ہوگا کہ ہر جگہ پیٹرول پمپ پر سی شیش رید پیٹرول اور یہ وائی پیٹرول میں روگ اتپن کرتا سواس سمبندی روگ بغیرہ کیلئے مکھ روپ سے جمعی دار تھا تو آج پیٹرول میں آپ کا سی شا نہیں ملا ہوتا سی شا رید پیٹرول جو ہے آج کل ملا پیٹرول سے جس وستیو کو نکال دیا گیا پیٹر کو روکنے کیلئے سی شا آتے ایک سو اکتالیس میں سوال پر وائی منڈل میں سرکشا کبچ کے نام سے کس کو جانا جاتا ہے تو جو اوزون پرت ہے جو کی پر لوگوں کی آلٹرا وائی لیڈ ریج سو جس آنے والی یو و ریج سے سرکشا کرتی اس کو سرکشا کبچ کی نام سے جانتے ہیں کوشن نمبر 142 گھر کے رسوئی میں جو مکھتا وائی پرویشن کو روکنے کے لیے تک تو ہوتا وہ کون سا ہوتا یہاں پر سوال میں تک تو گھر کی رسوئی میں جو جیواش میندن استعمال کرتے اسے کنڈا ہے لگنی یہ جلاتے تو ان سے سب ازم آفترہ میں آپ کا کاربن مون آکسائیڈ نیلیج ہوتا سوال نمبر 143 پر آتے 1952 میں لندن میں دھوم رکورے کے کاران کتنے لوگ مارے گئے تو دھوم رکورہ یعنی فوٹو کیمیکل سموک جس پہ آپ نے دیکھا ہوگا دیپا والی کے آس پاس کے ٹائم پہ جو دھند ہے اس کے ساتھ تمام طریقے کے کیمیکل مل کے بڑا ہی خطرناک چہریلا مشرن تیار کرتے جس کو دھوم رکورہ یعنی فوٹو کیمیکل آکسائیڈ ایک سو پہ سو 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 مانو مشرد پر کس چیز کا کو پر 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 کاربن مونو آکسائیڈ کا سف سر پر 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 جواب ہو جاگ 145 بی 146 پر گلوگل وارمن کیس گیس کی ماترہ بڑھ جانے کاربن آکسائیڈ کی بڑھتری کی وجہ سے کاربن آکسائیڈ کا ایمیشن یعنی اترجن لگاتا بڑھتا جا رہا ہے فیکٹری وں چھتر کے اوپر کم سے کم ون ہونے چاہی تو اس کا آرث یہ ہو گیا کہ اس میں جواب ہو جائے گا آپ 333 پر سے نانی سی اوپشن 149 سوال وائی میں اپستیت کس کاربن دوارہ ایسید ٹرین کی سمبھاونا رہتی ہے تو وائی میں سلفر ڈائی اوکسائیڈ کی پرجن سے ایسی ٹرین کی سمبھاونا رہتی ہے اور سب سے دار نقصان یہ عمارت کو پہنچ آتی 150 سوال وائی میں اپستیت کس کاربن دوارہ یکرت اور لیور خراب ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے تو جو سیشا ہوتا لیڈ اس کے دوارہ یکرت سب سے دار سمبھاونا رہتی ہے حالت ٹرول وغیر میں اس کا پوری طریقے سے بیان کر دیا گیا 151 سوال وائی میں اپستیت کس کاربن دوارہ کینسر کا خطرہ رہتا ہے 152 سوال کون سا کاربن ہوا کو پردوشت کرتا ہے تو ہوا کو پردوشت کرنے کا کام ان میں پلورائی کرتا ہے پلورائی کاربن تک اور یہ ہوا کو پردوشت کرتا ہے 153 سوال وائی میں اپستیت کس ہونے سا ناسکہ پر 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 کرتا ہے وائی میں کس کی اپستیت ہونے پر ناسکہ اور سوشن نلکہ پر 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 سے جو سوشن تنتر ہے یہ پر 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 سوشن تنتر پر پر سے آپ کا پورے سوشن تنطر آپ کا اس پہ پہوان پڑتا ہے 156 سوال واہی میں کس کی اپستثتی ہونے پر تنطر کا تنطر یعنی نروز سسٹم کے اپر پہوان پڑتا ہے تو آئیدرجن سانائٹ کی وجہ سے پورے تنطر کا تنطر کی اپر پہوان پڑتا ہے 157 سوال ہے واہی میں اپستثت کس کی ہونے سے سوشن و رکتواہی نی کا چھرن हوتا ہے سوشن و رکتواہی نی کا چھرن Hydrogen chloride یعنی A options کے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے 118.1 نمبر کا سوال ہے Y میں اپستیت کس کے ہونے سے آنکھوں اور گلے میں جلن وہ سوشن روگ اتپن ہوتا ہے تو آنکھوں اور گلے میں جلن اور سوشن روگ ان کی آپ کا دکت Hydrogen sulfide کی وجہ سے آتی ہے یعنی 118.1 میں جواب ہونا چاہیے C option Hydrogen sulfide 109.1 سوال ہے Y میں اپستیت کس کے ہونے سے کف جلن اور سوشن روگ ہوتے ہیں again آپ کا یہاں پر ہم جواب کر سکتے ہیں Phosphine Phosphine کی وجہ سے کف اور جلن جیسے آپ کا لکشن اتپن ہوتے ہیں 107.1 نمبر سوال Y دوارہ کون کون سے روگ اتپن ہوتے ہیں تو Y دوارہ جو روگ اتپن ہوتے ہیں ان کی چیچک خسرہ اور ڈپتیریا جیسی بیماریاں یہ Y دوارہ پردوشت Y دوارہ اتپن ہوتے ہیں جبکہ 161 نمبر سوال پوچھا گیا جل دوارہ کون کون سے روگ اتپن ہوتے ہیں تو جو پردوشت جل ان کی دوارہ اتپن ہونے والے روگ ہیں حیجہ پیچیس اور ٹائفائیڈ بھوژن دوارہ یعنی پردوشت بھوژن دوارہ کون سے روگ اتپن ہوتے ہیں تو پردوشت بھوژن لینے سے حیجہ اور ٹائفائیڈ یعنی D option ہو جائے گا ایسے روگ اتپن ہوتے ہیں 130 سکٹمبر سوال مادہ اینے فلیج مچھر میکسکو دیش میں 165 نمبر سوال آتا ہے کس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے سوائن فلو کیلئی جمعیدار وائرس ہے H1N1 106 نمبر سوال ہے دھونی کی تیوورتہ کو ڈیسیبل میں نامتے ہیں جنرلی آپ کا اس کو ڈی یو کر کے لکھتے ہیں ڈی سمال این یو کپٹل اور یہ ڈیسیبل کا سائن ہوتا ہے کس تیوورتہ کے بعد دھونی منوشی کے لئے اتیانت اسویدھا جنک ہو جاتی ہے تو 120 ڈیسیبل کے بعد یہ منوشی کے لئے اسویدھا جنک ہو جاتی ہے آپ کے لئے تیمپریری یعنی تیمپریری طور پر آپ کو یہ بہرہ کر سکتی ہے اگر 120 ڈیسیبل کے اوپر کی آواج ہے اور 150 ڈیسیبل کے اوپر کی آواج آپ کے کان کے پردے بھی فار سکتی ہے ہمارا کان کس آبرتہ کی دھونی کو سن سکتا ہم 20 ہرٹ سے ہم 20 ہرٹ سے لگا کے 20 ہجار ہرٹس تک ڈیسیبل کے بھی اوپشن میں 20 ہرٹ سے 20 ہجار ہرٹس ہونا چاہیے یہاں 2000 لکھا ہوا آپ کو 20 ہجار ہرٹس رکھنا ہے تو دھیان لکھئے گا 20 سے 20 ہجار ہرٹس اتنا ہم سن سکتے ہیں 20 ہرٹس سے نیچے کی جو یہ دھونیا ہوتی ہیں ان کو ہم نہیں سن سکتے ہیں اپشرف دھونیا کہلاتی ہیں ان کو آپ کا تمام جانور جیسے کتا ہے بلیلی یہ سن سکتے ہیں جبکہ 20 جار سے اوپر کی آپ کا جو دھونیا ترہ یہ عورتیاں ہوتی ہیں یہ پراشروے میں آتی ہیں سائلنس جون کے لئے پریابرن سرکچن اگنیم کے تحت کتنی تیویتہ تک کی آواز کی انشانشہ کی گئی ہوئی ہے تو پریابرن جو سرکچن اگنیم ہے اس کے لئے سائلنس جون آپ کا جو بنایا گیا ہے اس کے لئے 50 ڈیسیبل تک کی آواز کی انشانشہ کی گئی ہے رات میں جبکہ یہ سیما صرف 45 ڈیسیبل ہی بستی ہے شان دھونی کی سیما کیا ہے تو اگن آپ کو بات کی جاری شان دھونی کی سیما کی تو 26 لگا کے 65 ڈیسیبل تک کی سیما ہی شان دھونی سیما ہے منوش کے ہدے کی دھڑکن میں دھونی کا اس طرح کتنا ہوتا ہے منوش کے ہدے کی دھن جو ہوتی ہے یہ صرف 15 ڈیسیبل ہوتی ہے تو اس کا جواب آپ کا ڈی یعنی 15 ڈیسیبل ہونا چاہیے جب ہم لوگ سامانی طور پر بات چیت کرتے ہیں تو دھونی کا اس طرح کتنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 50 سے 60 ڈیسیبل 137 نمبر پر آتے ہیں سوال کار کے ہون جو ہوتا ہے اگر نومل ہون ہے پیشر ہون کی بات نہیں تو اس میں کتنا اس طرح ہوتا دھونی کا یہ 80 سے 90 ڈیسیبل ہوتا ہے 174 بات کرتے ہیں شیر کی دہار میں دھونی کا اس طرح کتنا ہوتا ہے یہ 90 سے 35 ڈیسیبل تک ہوتا یہ سوال 175 نمبر سوال پر آتے ہیں سالک پر جو شور گل ہوتا ہے وہ دھونی پر رہاپا تیوٹا کا اس طرح کتنا ہوتا ہے سالک پر جو شور گل ہوتا ہے یہ نوملی 80 سے 100 ڈیسیبل تک کی بیچ میں ہوتا ہے جب 176 نمبر سوال کی بات کرتے ہیں بادلوں میں بجلی چمکتی ہے گرگرہات ہوتی ہے اس سمیں دھونی کی تیوٹا کا اس طرح کتنا ہوتا ہے تو یہ 120 ڈیسیبل ہوتا ہے 177 پر آتے ہیں جب جیٹ ایرو پلین انجن سٹارٹ ہوتا ہے جب جیٹ پلین اوڑتا ہے فائٹر جیٹ پلین تو اس سے دوارہ اوپن دھونی کی تیوٹا کا اس طرح کتنا ہوتا ہے یہ 105 ڈیسیبل ہوتا ہے 178 نمبر سوال مرد پردیش میں سوشری میدہ پارٹیکل دوارہ چلایا گیا پریہابران آندولن کون ہے میدہ پارٹیکل جانی جاتی نرمدہ بچاؤ آندولن کے لیے 189 نمبر سوال اترہ خند میں سندلال بھونا اور چندی پرشاد بھٹے انہوں نے کون سا پریہابران آندولن چلایا تھا چپکو آندولن آپ کو پتہ بچانے کے لیے انہوں نے چپکو آندولن چلایا سندلال بھونا اور چندی پرشاد بھٹے نے پادو رندہ ہیگڑے نے کرناتک میں کون سا پریہابران آندولن چلایا تو چپکو کی ترچ پر دچھر بھارت میں کرناتک میں پادو رندہ ہیگڑے کے دوارہ اپکو آندولن چلایا گیا دونوں ہی آندولنوں میں چپکو اور اپکو میں تمام جو آپ کا اسثانی لوگ تھے انہوں نے عوید روپ سے پین کٹے جانے کا ویروت کیا پینوں کو بچایا بنوں کو بچایا گوہ کی پیس فیل سوسائٹی اس نے کون تا پریہابران آندولن چلایا اس کے دوارہ پشنی گھاڈ بچاؤ آندولن چلایا گیا 182 نمبر سوال کلیار سنگھ راوت نے اترا کھنڈ میں کون سا آندولن چلایا ان کے دوارہ چلایا جانے آندولن تھا میتری آندولن تو یہ کچھ پیموک آپ کا آندولن جو کہ بھارت میں پریہابران صدار کرتاؤں کے دوارہ چلایا گئے ہیں 183 نمبر سوال کاربو ہائیڈریڈ ہمارے شریک کتنے پریشت بھاگ بناتا ہے کاربو ہائیڈریڈ ماتر ایک پریشت بھاگ بناتا ہے تو اس کا آرت یہ ہو گیا 183 میں جواب ہوگا ایک پریشت جنتو وسائیں کیسی ہوتی ہیں کٹھور ہوتی ہیں ترل ہوتی ہیں اردھ ٹھوس تو یہ اردھ ٹھوس ہوتی جنتو وسائیں اردھ ٹھوس ہوتی ہیں ونسبت وسائیں کیسی ہوتی ہیں ونسبت وسائیں یہ ترل روپ میں ہوتی ہیں آپ نے ونسبت ڈال 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 گھی وغیر دیکھاؤ ہوگا یہ ترل روپ میں آپ کا ملتی وسائ کا جل اپ گھٹن کہاں پر ہوتا تو وسائ کا جل اپ گھٹن لائپ انجائن دیا رہا ہوتا اور کون سی آنک میں ہوتا ہے یہ اپ گھٹت یعنی چھوٹی آنک میں ہوتا وسائیں جل میں کیسی ہوتی ہیں جو وسائ یعنی فیٹ ہوتا یہ جل میں اویلے ہوتا یہ آپ کا گھلتا نہیں ہوتکوں کی وردی کا کام کون کرتا ہے جو پروٹین ہے یہ ہمارے وردی کا کام کرتا یعنی ٹیسیوز کی وردی کا کام پروٹین کرتا ہے شریر میں جو وردی اور مرمت ہے اس کے لئے جلوری ہوتی پروٹین کی تو 189 کا نرمار کون کرتا ہے انجائن کی نرمار مکھتا پروٹین جمہدار ہے جواب ہوگا شریر کا سرکچہ انٹی بوڈی کا کاری کون کرتا شریر کی جو انٹی بوڈی کی کام کرتا ہے شریر میں ہارمونز کی نرمار کاری کون کرتا یہ بھی پروٹین کرتا ہے پروٹین کی کمی 6.1% جو کھنیج لمن ہمارے ہیں شریر 6.1% بھاگ کا نرمار کرتے ہیں 150 نمبر سوال ہے بھوڈن کی گرو وقت بنائے رکھنے کے لئے کون سا مارک دیا جاتا بھارت جو international standard marks ہیں یہ پردان کی آتے ہیں گرو وقت کو سنشت کرتے 196 نمبر سوال ہے ڈاکٹر MS سوامی آتن نے خاد پدار کو کتنے بھاگ بھاگ بھاٹا تھا سوامی آتن نے خاد پدار کو 11 بھاگ بھاٹا ہوا تھا جب سر پتن خاد پدار کو بھاٹنے کا کام کی بھاٹ ڈاکٹر ڈاکٹر سوال یہ کہ کر ڈاکٹر پدار کو کتنے بھاگ بھاٹا یہ 98 نمبر سوال انہوں نے 5 بھاگ بھاٹا ہوا تھا کچھ روغوں سے پرمک سوال کون سوال سوال کون سوال سوال اس پر بیز رہے ویٹامین ا کی کمی سے کون سا روغ ات پن ہوتا تو پتا رتوان روغ ویٹامین ا کی کمی سے ات پن ہوتا ہے ویٹامین بی کی کمی سے ہونے ویٹامین بی کی کمی سے ہونے ویری بیری روغ ہے تو ڈیس ٹو انڈ ڈی تک آتے ہیں نیکس کوششن پر بات کرتے موسیقی